ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم اریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نو سپیس نکاب ٹیوٹوریل بہار اس طریقے کے جو نکاب ہوتے ہیں کافی ایکسپینسیو ملتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گی آپ اس کو دیکھ کر خود امنے لئے نکاب بنائے لوگوں کو بنا کے کفٹ کریں اور پردے کو عام کریں کوئی بھی فیبرک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کورٹن فیبرک لے سکتے ہیں ابایا فیبرک لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ہجاب میں جو ہمارا فرنٹ کا نوز پیس ہوتا ہے اس کی کٹنگ بتا رہی ہوں یہ ایک ریکٹانگولر پیس ہے سامنے کا یہ نوز پیس ہے جو کی الگ سے اس کے اندر اٹیچ ہوگا اس کی لیندھ میں نے لی ہے 16 انچز مڑائی کے مارجن چھوڑ کر لیا ہے سائیڈ میں سے یہ فولڈ ہوگا نیچے سے فولڈ ہوگا چاروں طرف سے اس کی فولڈنگ ہوگی 16 انچز اس کی لیندھ ہے اور ویڈ اس کی 12 سے 13 انچز ہے تو جی نوز پیس کے کٹنگ کے بعد ہم اس کے بیک پیس کی کٹنگ کریں گے بیک پیس جو ہے اس کی لیندھ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے کا آپ نے کپڑا لینا ہے میں جو اس کی لیندھ اور ویڈ بتا رہی ہوں اتنی ہی آپ لیندھ لیں گے آپ کو بہت اچھا سائز آئے گا کیونکہ یہ بالکل نورمن لیندھ ہے تو اس کی لیندھ میں نے لی ہے 12 انچز اور اس کی لیندھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 27 انچز لی ہے نیچے سے مارجن چھوڑ کر 27 انچز لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے کرو شیپ دینی ہے بہت سلائٹلی کرو شیپ دینی ہے پیچھے سے اس کی کرو شیپ آتی ہے اس لیے اور آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے 27 انچز اس کی لیندھ میں نے لی ہے اب اس کو آپ کٹ کر لیں تو جی بیک پیس کے کٹنگ کے بعد ہم کیپ والے پیس کی کٹنگ کریں گے جو اوپر سے کیپ ہجاب کے اوپر آتی ہے اس والے پیس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو فول کر لینا ہے بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے بیک پیس سے اس کی جو وید ہے وہ زیادہ لینی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپڑے کو فول کیا اور اس کے اوپر میں وہی بیک پیس رکھ کر اس کی کٹنگ کروں گی دونوں پیسیز کی لیندھ بلکل سیم رہے گی اس کے بعد آپ نے اس کو بھی کرو شیپ دینی ہے اس کی پوری وید کے مطابق جتنی اس کی وید ہیں وہاں تک کرو شیپ دے دیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کیپ پیس کو بیک پیس سے سیون انچز ایکسٹر لیا ہے سیون انچز بہت ایناف ہے آپ نے اتنا ہی ایکسٹر لینا ہے اور اب اس کی کٹنگ کر دیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے نکاب کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دونوں ہمارے بیک پیس اور کیپ پیس ہیں اور یہ ہمارا فرنٹ کا نوز پیس ہے تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کٹنگ اب یہ جو ہمارا نوز پیس ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پٹی کی کٹنگ کی ہے جو بلکل اس کے برابر ہے بس 1 انچز ایکسٹرا ہے اور اس پٹی کی جو وید ہے وہ 2.5 انچز ہے مڑائی کا مارجن چھوڑ کر تو میں یہاں پر آپ کو ایک بار اورلی سمجھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بیک پیس ہے نکاب کا اس کے اوپر نوز پیس اٹیچ ہوگا نوز پیس اٹیچ کرنے کے بعد اوپر کی طرف سے جو پٹی ہم نے کٹ کی ہے وہ اٹیچ ہوگی اس کے بعد آئیس کے پارٹ کو چھوڑ کر دونوں طرف سے نکاب اور پٹی کو اٹیچ کرنا ہے تو ہم جب اس کی سٹیچنگ کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو چلتے ہم اس کی سٹیچنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے فرنٹ نوز پیس کو ریڈی کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چاروں طرف سے فولڈ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں زیادہ چوڑہ اس کو فولڈ بلکل نہیں کرنا بلکل پتلا پتلا فولڈ کرنا ہے کہ تب ہی اس کا لک بہت اچھا آئے گا میں نے اسے تقریباً ہاف انچ تک فولڈ کیا ہے بینہ سلائے نکالے آپ نے چاروں طرف سے فولڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرنٹ نوز پیس ہے یہ چاروں طرف سے فولڈ ہو گیا ہے اب جو ہمارے ہجاب کا بیک پیس ہے اس کے جو اوپر والی سیدھی والی جو سائیڈ ہے اس کو بھی فولڈ کرنا ہے ہاف انچ ہی فولڈ کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کی کرو والی سائیڈ کو بھی فولڈ کر سکتے ہیں میں اس میں پیکو کروں گی پیکو سے اچھا لک آتا ہے تو میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں کس سائیڈ سے ہم نے بیک پیس کو فولڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو میں نے ہاف انچ فولڈ کیا ہے نیچے والی سائیڈ کو بھی آپ فولڈ کر لیں یا پیکو کر لیں یہ جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہے بیک پیس کی اب اس کے اندر ہم نے اس پٹی کو اٹیچ کرنا ہے یاد رہیں سینٹر پارٹ سے جوائن کرنا ہے سائیڈ سے نہیں اوپر سے ہاف انچ اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر اٹیچ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پٹی کو بیک پیس میں اٹیچ کر رہی ہوں اب آپ نے سیڈی سلائی لگانے کے بعد نیچے بس ہاف انچ سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد سلائی کو نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پٹی کچھ اس طرح کے سے اٹیچ ہوئی ہے اب سائیڈ میں ہم نے نکاب کو باندھنے کے لیے دوریاں لگانی ہے تو اس طرح کے میں نے ریبن کی دوریاں لگانی ہے دونوں طرف سے ہم نے یہاں پر دوریاں جوائن کرنی ہے دوریاں جوائن کرنے کے بعد نیچے سے نکاب کو بھی اسی پٹی میں جوائن کرنا ہے تو نکاب اس طریقے سے جوائن ہوگا نکاب کی اوپر والی سائیڈ اس طریقے سے رکھنی ہے اوپر والی سائیڈ نکاب کی سلی ہوئی ہے لیکن یہ پٹی نہیں سلی ہوئی تو اس طریقے سے نیچے نکاب کو رکھیں گے اور اوپر سے پٹی کے ساتھ اس کو سیئیں گے بیچ کا پارٹ ہم نے آئیس کے لیے چھوڑنا ہے تو آئیس کے لیے پارٹ کس طریقے سے چھوڑنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نکاب کی لیند آ رہی ہے وہ 13.5 انچز ہے تو 13.5 انچز کا سینٹر ہمارا 6.5 انچز ہوگا تو سینٹر پر مارک کر لیں اور سینٹر سے دونوں طرف 33 انچ پر مارک کر لیں تو کل ملا کے 6 انچز ہم آئیس کے لیے چھوڑیں گے تو یہاں پر میں نے دوری کو سی لیا ہے جو کی ہم نے نکاب باندھنے کے لیے جوائن کرنی ہے تو اس طریقے سے پٹی کے اندر دوری کو لگانا ہے اور اوپر سے سلائی لگا دینی ہے اب نیچے کی سائد سے پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے اور ساتھ میں نکاب کو بھی اسی کے اندر جوائن کرنا ہے تو نکاب کو اس طریقے سے پٹی کے اندر کی طرف رکھیں می بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے یا پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیں یہاں پر آپ دھیان سے دیکھیں جہاں پر یہ ہم نے مارک کر رہا ہے یہاں تک پٹی اور نکاب دونوں کو جوائن کر کے سلائی لگائیں اب اس مارک کے آگے سے نکاب کو چھوڑ کر خالی پٹی کو فولڈ کر کے سلائی لگائیں یہ جو ہم نے پارٹ چھوڑا ہے یہ آئیز والا پارٹ ہے اب نیکسٹ جو آگے 3 انچز کا مارک ہے وہاں سے اگین پٹی اور نکاب دونوں کو جوائن کر کے اوپر سے سلائی لگائیں ہوپسو آپ کو یہ پوائنٹ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اب اس کے بعد دوسری سائٹ کی ڈوری اٹیچ کر دیں تو اس طریقے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہجاب میں ہمارا بیک پیس نکاب اور ڈوری لگ کر ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارا آئی والا سائٹ ہے جو کی اوپن رہے گا میں بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے ضرور ایک بار کمین باکس میں پوچھ لیں اب ہم نے کیپ پیس جوائن کرنا ہے اس ہجاب کے اندر تو یہ میں نے سینٹر پوائنٹ کے اوپر مارک کیا ہے تو یہ کیپ پیس جوائن کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر پائپن لگانی ہے جو ہمارے کیپ کے اوپر کی پائپن ہے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے اور پوری لیندھ میں لگانا ہے تو اب آپ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ کیپ پیس جوائن کس طریقے سے ہوگا تو یہاں پر اوپر سے میں نے 5 انچز کے اوپر مارک کیا ہے یہ نکاب کو اوپر کر کے نیچے کی سائٹ سے کیپ پیس جوائن کرنا ہے تو یہ جو 5 انچز کا مارک ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے اور ایک اور مارک اس کے اوپر ہم نے 3 انچز کا کرنا ہے 3 انچز کا مارک کریں اس کے اوپر 3 انچز کے مارک پر ہم نے اس کیپ پیس کو رکھنا ہے اور جو 5 انچز کا مارک ہے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے پورے وید کے مطابق اور اس کو سینٹر سے سینٹر ملا کر اس کے بعد سلائی لگانی ہے اور یہاں پر دھیان ضرور رکھنا ہے کہ 3 انچ والے پر کپڑے کو رکھنا ہے اور 5 انچ والے پر سلائی لگانی ہے اور سلائی لگانے سے پہلے آپ نے اس کیپ پیس میں یہ پائپن ضرور جوائن کر لینی ہے تو میں اب اس کیپ پیس پر پائپین کو جوائن کر رہی ہوں تو پائپین اس پیس میں جوائن ہو گئی ہے اب اس کیپ پیس کو ہم نے نکاب کے اندر اٹیچ کرنا ہے یہ ہمارا ہجاب ہے اس کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے سینٹر پوائنٹ پر مارک ضرور کر لیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کیپ پیس کو 3 انچ کے مارک کے اوپر رکھا ہے یہ سینٹر پوائنٹ کے اوپر بھی میں نے مارک کر دیا ہے اب اس کے اوپر اسے پین سے پہلے جوائن کر دیں تاکہ یہ بلکل بھی ہیلے نہیں اب اس کے بعد اس کے اوپر 5 انچ کے مارک جو ہم نے لگایا تھا میں اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دونوں چیزوں میں کتنا گیپ ہے جہاں میں نے فیبرک کو رکھا ہے اور جہاں میں سلائی لگا رہی ہوں اب اس کیپ پیس کی سلائی لگانے کے بعد آپ کا یہ جو نوز پیس ہجاب ہے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو اب میں آپ کو اس کا فل لک دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک یہ جو پیچھے کی سائد ہے آپ اس کے اوپر سلائی کر لیں یا پھر پیگو کروالیں اس کا فرنٹ پائپنگ لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ بلکل ریڈی میٹ لک ہے یہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے ہو اور آپ کے لئے ہیل فل ہو تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس طریقے کی نئی نئی ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں اور ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں بڭی چینل رہو